سیما کا پیار ایک پروپاگنڈا یا حقیقت سیما کو ایک ایسی پاکستانی خاتون قرار دے کر ایک عجیب ہی قسم کی کہانی بنا کر ماحول اور خالات کو کشیدگی کا باعث بنانے کا پروپاگنڈا رچایا جا رہا ہے سیما پیار میں واقعہ ہی سیما پار کر گئی یا سیما کی کہانی صرف سیما پار کر رہی ہے یہ ایک سوالیا نشان ہے ناظرین سیما کو سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک پاکستانی خاتون بتایا جا رہا ہے جبکہ اس کا لبو لہجہ نہ تو سندھی نہ بلوچی نہ پنجابی نہ پشتو اور نہ ہی پاکستانی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیما نے بہت ہی کلیر مدت میں عدبی ہندی زبان میں کس طرح مہارت حاصل کر لی سیما کو کبھی جکھرانی تو کبھی رند ذاتوں سے تعلق رکھنے والی بتایا جا رہا ہے یہاں پر دو سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک تو سیما کو خود اپنی ذات کا ہی پتا نہیں دوسرا سیما کے سپورٹرز کو کسی بھی اصلیت کا علم نہیں ہے بس اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ عمل ذاتوں نسلوں اور قبیلوں کو بدنام کرنے کا سلسلہ معلوم پڑھ رہا ہے لہٰذا ذات پات کو اس طرح بحث میں لانا انتہائی غیر اخلاقی اور غیر انسانی عمل ہے سیما کی پہلی شادی دو ہزار چودہ میں بتائی جا رہی ہے کہ سیما کی مرضی کے خلاف سیما کے والدین نے پاکستان میں ہی کسی کوٹ میں سیما کی شادی جبرن اس کے رشتے دار غلام حیدر سے کرائی تھی یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا عدالتوں میں بھی شادیاں جبرن کرائی جاتی ہیں کیا یہ عدالت کی توہین نہیں ہے ناظرین سیما نے اپنی جبری شادی میں صرف پانچ سالوں کے عرصے میں چار چار بچے پیدا کر دیئے جن میں سے کوئی بھی بچے جڑواں تڑواں نہیں ہیں یہ سوچ کر ہنسی آ گئی کہ سیما نے کمال کر دیا کہ اتنے کم عرصے میں چار بچوں کی ماں بن گئی اگر کبھی میری سیما سے ملاقات ہوئی تو پوچھوں گا ضرور شاید میڈیکل کی دنیا میں یہ ایک نئی تحقیق بن جائے سیما نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بغیر طلاق حاصل کیے دوسری مرتبہ نپال کے کسی مندر میں سچن نامی ہندوستانی شخص سے بھاگ کر شادی کر لی اور پھر تھوڑے ہی عرصہ میں سیما ہندوستان پہنچی تو وہاں اسی دوسرے شوہر سچن کے ساتھ میریٹ کرنے کے لیے تیسری بار ریجسٹرار اوفس پہنچی ناظرین یہاں بات اس عمر کی پیدا ہوتی ہے کہ سیما نے شادی شدہ ہونے کے باوجود طلاق حاصل کیے بغیر دوسری مرتبہ نپال کے کسی مندر میں سچن نامی ہندوستانی شخص سے بھاگ کر شادی کر لی اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں سیما ہندوستان پہنچی تو وہاں اسی دوسرے شوہر سچن کے ساتھ کورٹ میریٹ کے لیے تیسری بار ریجسٹرار اوفس پہنچی جہاں ان کو ہندوستانی پولیس نے مشکوک پا کر گرفتار کر لیا وغیرہ وغیرہ سیما کی شادیاں بھی ایک بھدہ سا مزاق لگ رہی ہیں کیونکہ اس قسم کی شادیوں کی قانون اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی معاشرہ دوسری اہم بات کہ جب سیما نے دوسری شادی نپال میں ہی کر لی تو پھر تیسری شادی ہندوستان میں دوسرے شوہر کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی کیا گرفتار ہونا ہی مقصد تھا یا معاملہ ابھی بھی کچھ اور ہی ہے کیا اس طرح کے کیسز سیولین پولیس کے دائرہ اختیار اور دائرہ کار میں آتے ہیں یا اجنسیوں کے سیما کے معاملے میں اجنسیاں کہاں غائب ہیں پولیس اور انسانی ہمدردیاں ہی کیوں منظرے عام پر دکھائی جا رہی ہیں پاکستان میں ایسی کسی بگھوڑی گمشدہ خاتون کی کوئی خبر یا کیس فائل کیوں نہیں ہے سیما کو مسلمان اور سچن کو ہندو بتایا جا رہا ہے سیما کو مسلمان اور سچن کو ہندو بتایا جانا اپنی جگہ مگر زور دیے جانے والا معاملہ یہ ہے کہ سیما نے اسلام ترک کر کے ہندو مذہب اپنا لیا ہے تو کہیں یہ ہندو مسلم فسادات پیدا کرنے کا کوئی شوشہ تو نہیں ہے میں پاکستانی انتظامیہ پاکستانی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی ایجنسیوں اور تمام مطلقہ اداروں سے ملتمس ہوں اس سے پہلے کہ سیما کا پیار امن و امان میں خلل اور چھوٹے بڑے پیمانے پر ہندو مسلم فسادات پیدا کرنے کا سبب بن جائے اس سارے معاملے کی جانچ پرتال کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لیا جائے